اسلام علیکم ماریم زمان اینڈ ویلکم ڈویوڈوب چینل آج ہم فیزیکس وان موان کے سیکنڈ لیکچر کو ڈسکنس کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے والے لیکچر کلیر ہو گیا ہوگا تو سیکنڈ لیکچر میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ میں کیا ہے جی ڈسپلیسمنٹ دو پوائنٹ کے درمیان شارٹ ڈسٹنس کو کہتے ہیں اب میں آپ کو یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ ڈسٹنس کیا چیز ہے ڈسٹنس ہمارے پاس دو پوائنٹ کے درمیان لمبائی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہتا ہے ڈسپلیسمنٹ پوزیشن آف دا بارڈی ایٹا ٹائم ہوتا ہے یہ کسی بھی بارڈی کی پوزیشن کو شو کرتا ہے کسی بھی ٹائم پر اس میں بیسیکل کیا ہوتا ہے یہ دو پوائنٹ کے درمیان مختصر فاصلہ ہوتا ہے سپوز کریں آپ کے پاس یہ جو ہے اے انٹو بی دو پوائنٹ ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یہ کیا ہے ڈسپلیسمنٹ ہے یاد رہے کہ یہ ایک ویکٹر کوئنٹیٹی ہے اس کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا رستہ بن رہا ہو اس کو اتر ہو جانا یا پھر شارٹ وے میں جانا اس کی ایک ڈریکشن ہوتی ہے پوائنٹ ہسٹ پوائنٹ سے لاسٹ پوائنٹ تاگ یعنی انڈ پوائنٹ تاگ اس میں بیسیکلی کیا یہ ڈی نوٹ کرتے ہیں کسی بھی بارڈی کی ڈسپلیسمنٹ کو ڈی نوٹ کیا جاتا ہے اب اس میں جو اگلی باز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ پوزیٹیو تب ہوتا ہے جب بارڈی اوریجن کے رائٹ سائیڈ پہ ہو اور جب بارڈی جو ہے وہ اوریجن کے لیفٹ سائیڈ پہ ہوگی تو یہ نیگٹیو ہوں گا اب اس کو فائنڈ کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اور یہ نہیں اس کرنا آر از ایکل ٹو آر ٹو مائنس آر ون سے ہمارے لئے فرمولے سے آپ کیا کر سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے سپیڈ سپیڈ میں کیا کہتے ہیں سپیڈ ہمارے پاس ہے کسی بھی جسم کی آقائی وقت میں تہہ کردہ فاصلے کو سپیڈ کہتے ہیں اب اس میں میں آپ کی ڈیفین نیشن بتا دوں ٹائم ریٹ چینج آف ڈسٹنس آف آبارڈی یہ مطلب کیا ہوا کہ ٹائم کے حساب سے جو ڈسٹنس میں تفضیل ہوتی ہے وہ اس کی سپیڈ کہلاتی ہے اس کا تعلق ٹائم اور ڈسٹنس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جو فارمولہ دیا ہوا ہے یہاں پہ وہ بھی آپ دیکھ لیں تو ڈسٹنس ہمارے پاس کس کی اقل ہوتا ہے ڈسٹنس ڈی از اکل ٹو وی ٹی کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر اپنی بلاسٹی فائنڈ کرنی ہے تو و ڈسٹنس اور ٹائم ٹھیک ہے ڈسٹنس اور ٹائم ٹھیک ہے ڈسٹنس اور ٹائم اس میں آپ کو پاس کوئی بھی شارٹ نومیریکل 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 ڈی ایس کے طور پر آ سکتا ہے تو آپ یہ والا فارمولہ یوز کر کے بلاسٹی نکال سکتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک سکیلر کو انٹریٹی ہے اور اس کا جو ایسا یونٹ ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکی ہے اور اس کی ڈائیمنشن بھی میں نے آپ کو بتایا تھی ایر پر ٹائم ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے ساری یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ نومیریکل ایس کے لیے بہت زیادہ کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے ویلاسٹی ویلاسٹی کیا ہے جی یہ نہ صرف ہمیں سپیڈ بتاتی ہے بلکہ وہ سم بھی بتاتی ہے ڈریکشن بھی بتاتی ہے جس میں کوئی جسم کیا کار رہا ہوتا ہے حرکت کار رہا ہو یہ ہے ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم اس میں ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر اس کا جو فارمولا آ رہا ہے وہ دیکھیں تو ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی ہے ڈیلٹا ایکس یہاں پر جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کو شوکا رہا ہے اور ڈیلٹا ایٹی کیا ہے ٹائم کو تو ڈسٹنس شارڈ ڈسٹنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے شارڈ ڈسٹنس سکتا ہے اگر آپ نے کسی باڈی کی ویلاسٹی معلوم کرنی ہو تو آپ یہ والا فارمولا یوز کر کے کیا کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ویلاسٹی نکال نہیں ہو تو یہ فارمولا جو ہے وہ لگا کر کسی بھی باڈی کی نکال سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایکسی ریشن ایکسی ریشن کیا ہوتا ہے ایکسی ریشن کسی جسم کی کسی بھی جسم کی جو ویلاسٹی میں تبدیلی کی شرح ہوتی ہے اسے ایکسی ریشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فارمولا میں آپ کو یہاں بتا دوں ایز ایکل ٹو ہوتا ہے وی ایف بائی وی ایف مائنس وی آئی آور ٹی ٹھیک ہے وی آئی کیا ہے افتدائی ویلاسٹی ہے اور وی ایف کیا ہے فائنل ویلاسٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا فارمولا آپ یوز کر کے کیا کر سکتے ہیں ایکسی ریشن کو نکال سکتے ہیں اس کی آپ تحریف ایسی ہی ہے جیسے اوپر جو ہے وہ سبیڈ اور ٹائم کو دیکھا گیا تھا یہاں پہ ویلاسٹی اور ٹائم کو دیکھا جاتا ہے جب آپ ویلاسٹی اور ٹائم کریں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس تو آپ کے پاس ایکسی ریشن آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ایس یونٹ کیا ہوتا ہے ایسا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایکسیریشن کا فارمولا دیئے گیا اور اس کی تعریف میں بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے اس کے ارابعہ آپ کے پاس ایکسیریشن میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈی ایکسیریشن کیا آ رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈی ایکسیریشن کی ٹھیک ہے تو نیگیٹیو ایکسیریشن جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ڈی ایکسیریشن ٹھیک ہے کسی بھی بارڈی کی سپیڈ ڈیکریز ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ بارڈی کی سپیڈ چینج ہوتی ہے ڈی ایکسیریشن میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والے پوائنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئے اب ہمارے پاس ہے فار کانسٹنٹ ایکسیریشن فار کانسٹنٹ ایکسیریشن کیا ہے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں تو اگر کسی جسم کی بلاستی وقت کے مساوی وقفوں میں ایک ہی جتنی ہو تبدیل نہ ہو خواج یہ وقفیں کتنی ہی چھوٹے کیوں نہ ہو تو اس صورت میں ایکسیریشن کو کیا کہتے ہیں کانسٹنٹ کہتے ہیں اس کو آپ نے نائز میں بھی پڑھا ہوگا جو ہے ایکسیریشن یونی فارم ایکسیریشن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی وجیسر کیا کر رہا ہے ٹریول کر رہا ہے ایک ہی سپیڈ کے ساتھ یا ایک ہی ایکسیریشن کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس میں اتار چڑھاؤ نہیں آرہا یا وہ کسی فارسٹ یا سلو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کی سپیڈ ایک ہی ہے مطلب کانسٹنٹ میں آپ کو بتا دوں سمپل لفظوں میں تو یہ ہوتا ہے ایک روٹین کے ساتھ چلنا جس میں اتار سیڑھاؤ نہ ہو یا وہ اونچ نیچ نہ ہو آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے اتار اب یہاں پر ایک ایک ایکسیریشن بھی دی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ کانسٹنٹ ایکسیریشن کے اباؤٹ ہے اگر ہمارے پاس ٹی ایکول ٹو زیرو ہو ٹھیک ہے ٹی ایکول ٹو زیرو ہو دین پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایکویشن آئے گی وی ایکول ٹو ای ٹی پلس وی ناٹ وی ناٹ ہمارے پاس سبید ہے ای ہمارے پاس ایکسیریشن تی ٹائم ہے اور بھی کیا ہے بلاس ٹی ہے اب یہاں پہ اس نے ایکویشن میں ایک اور ٹی دیا ہے دوسری جگہ پر تی آیا یہ کوئی بھی ٹائم ہے ٹھیک ہے سپوز کہ یہ ٹی جو ہے کہ اسے یہ کوئی بھی پوائنٹ ہے تو یہ ٹی یہاں پہ کیا ہوگا ہوا ہوا زیرو ہوگا سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے ٹی کی کوئی نہ کوئی ویالیو آ جائے گی تو یہاں پہ چو ٹی اس کا مطلب ہے اس کی کوئی کوئی نے کوئی کیا ہے ویلیو دی گئی ہے اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے اس کا فارمولا جو ہے کانسٹنٹ ایکسلیریشن کا یہ آگے جا کے جو ہے وہ یوز ہوگا اسی طرح یہاں پہ بک میں جو ہے وہ کانسٹنٹ سپیڈ کا بھی دیئے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ نوٹس بھی نہیں دیئے ہوگا لیکن میں آپ کو نوڈ ڈائم کروا دیتی ہوں ایکس از ایکول ٹو ہے ایکس ناٹ پلاس وی ٹی یہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں یہ آگے جا کے کیا ہونے دونوں کانسٹنٹ سپیڈ اور ایکسلیریشن کے فارمولے یوز ہونے اب یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ میں جو ہے وہ نظر آرہا ہے ڈریکلی پرپورشنل کا چکر ہے دیکھیں نا یہاں پہ یہ سین آرہا ہے کانسٹنٹ ایکسلیریشن کا سین آرہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کانسٹنٹ ایکسلیشن یا کانسٹنٹ سپیڈ میں ڈریکلی پرپورشنل کا سین آرہا ہے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر وی انکریز ہوگا تو ٹی بھی انکریز اور اگر وی ڈیکریز ہوگا تو ٹی بھی کیا ہے ڈیکریز ہے سیم ہوگا ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ میں آپ کو وہ کیا بتا رہا ہے انہوں نے آپ کو فارمولہ دیا ہے اور کونسپٹ دیا ہے کہ اگر ایک زیادہ ہوگی تو دوسری بھی کیا ہو جائے گی زیادہ ہوگی اور یہ کیسے ہوگی ٹھیک ہو گیا اب نیکس نمارے پاس پوائنٹ جو ہے سیمن ہے سیمن میں کیا کہہ رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک پوائنٹ بتایا تھا جو یہاں پہ نہیں تھا اور بک میں تھا کانسٹنٹ سپیڈ اور کانسٹنٹ ایکسلیشن کو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ ایڈ کر کے ایکویشن بنا لینی ہے اب یہاں بھی میں نے کچھ ایڈ کر کے دیئے ہے آپ کو سمجھانے کے لئے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر تو کیا ہے ایکس مائنس ایکس ناٹ ہے تی مائنس زیرو ہے اور وی پلس وی ناٹ اوور ٹو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تی جو ہے نا وہ آپ کیا کریں اس سائیڈ پہ یہاں پہ وی کی ویلیو بلکہ پوٹ کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں تی کیا ہو رہا ہے یہ والی ایکویشن آ جائے گی پہلیو پوٹ کرنے سے پلس میں ہو جائے گا اب یہ مائنس میں اچھی ہیں تو ان کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور باقی لوگوں کو بھی آ جائے گی میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب نیکسٹ جو ایڈ پوائنٹ ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی آپ نے کہا کرنا ہے کہ ٹ کو زیرو کی ایکول پوٹر کرنا ہے اور ایکویشن بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ویکٹر ویکٹر کیا ہوتا ہے جی ویکٹر میں بیسکلی دیکھا جائے تو اس میں میگنیچیوڈ اور سائز اور کیا کیا جاتا ہے ڈریکشن کو دیکھا جاتا ہے من جو پوائنٹ ہوتی ہے اس میں دیکھنے والا وہ ڈریکشن ہے ٹھیک ہے ویکٹر کوئنٹیٹی جو ہوتی ہیں وہ ڈریکشن دیتی ہیں اگر اس میں ڈریکشن نہیں ہوگی تو وہ سکیلر ہوگی کیونکہ اب دیکھیں سکیلر اور ویکٹر میں ایک جو ہے وہ آسان ہے ویکٹر کی پہنچان کرنا کیونکہ ویکٹر میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈریکشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سکیلر میں ان کے دونوں کے درمیان مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ اسی وجہ سے ہیں کہ سکیلر کوئنٹیٹی ڈریکشن نہیں دیتی اور ویکٹر کیا ہوتی ہے ویکٹر میں ڈریکشن دی جاتی ہے آئیوب کہ آپ کو یہ نائن کے نائن پوائنٹ کیا ہوں گے اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے نیکسٹ پوائنٹ انہوں نے جو ہمیں دیئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے جی ڈائیمنشن کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ڈائیمنشن ہمارے پاس کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس کمپونٹس ہیں اور اگر فارز کریں تھری ڈائیمنشن آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکس اینڈ وائی اینڈ زیڈ کیا ہیں جی یہ تھری کمپونٹس ہیں ہوگیا یہ آپ کو ویسی بھی پتہ ہوگا یہ پوائنٹ جو ہے کلیر ہوگا کیونکہ یہ میج میں کلیر ہی بتا جاتا ہے ٹھیک ہوگیا نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے کیا یاد رکھنے ایکس کی ویلیو آرکاز تیٹا وائی کی ویلیو از ایکول ٹو وائی ایکس ایکول ٹو کیا ہے آر سائن تیٹا کے ٹھیک ہے اس پوائنٹ میں آپ کو بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ ایکس کی جو ویلیو ہے وہ آرکاز تیٹا یاد رکھنی ہے اور فارمولے کے طور پر اسی طرح وائی کی جو یاد رکھنی ہے وہ ہے آر سائن تیٹا اور اگر یہاں پہ آپ نے آر سکیر فائنڈ کرنا ہو ٹھیک ہے کیا کرنا ہو آر سکیر فائنڈ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ ایک سکیر پلس وائی سکیر کمپونٹس لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے دو کمپونٹس ہے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائیے کہ اگر تو آپ کے پاس دو ڈائیمنشن آئے تو آپ نے کمپونٹس دو ہی لینے تو ہمارے پاس کمپونٹس دو ہوں گے ایکس انٹو وائی اگر ہمارے پاس ڈائیمنشن تھری آ جاتی ہے تو ہم کمپونٹس کون سے کہیں گے ایکس وائی انٹو ز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر اگر آپ نے ٹین تھٹا کی ویلیو فائنڈ کرنی ہو تو آپ لگاتے ہیں ایک وائی اوور ایکس ٹھیک ہو گیا تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ چاروں فارمولے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ آگے جا کر بہت کام آنے والے ہیں یہ نومیریکل میں بھی یوز ہوتے ہیں اور میت میں بھی تو ایرے ساتھ ساتھ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آگے جا کے آپ کو کوئی بھی پرابلم نیکسٹ پوائنٹ میں کہتا ہے ٹو ویکٹر کین بھی ایڈیڈ ٹوگیدر جمیٹریکلی کہ آپ نے کیا کرنے دو ویکٹرز کو ایڈ کہ آپ نے دو ویکٹرز کو کیا کرنے جمیٹریکلی ایڈ کرنے اب ایڈ کیسے کیا جاتا ہے ویری ایزی ریزیلنٹ کی مدد سے ٹھیک ہے اب کرتے کیسے پرشان نہیں ہونا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی پاس جو ہے وہ ویکٹر یہ فرزن میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بنائے اب ان کو کوئی بھی نام دے دیں اس کو اے کا دے دیں اس کو بی کا دے دیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی پاس کوئی بھی ویکٹر ہے فرض کر لیں ان کے نام اے اینڈ بی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کرنا کیسے ہے آپ دیکھیں تو فرسٹ کا جو ہے وہ ہیڈ ہوگا ٹھیک ہے اور سیکنڈ کی ٹیل اور یہاں پہ ہیڈ ٹھیک ہے اب تھڑ کا یہاں پہ ٹیل اور نیچے کیا ہے فرض کی ٹیل پر ہیڈ اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جتنی بھی ویکٹر دی جاتے ہیں آپ نے ترتیب سے یعنی کی پہلے والے کا ہیڈ پھر دوسری وہاں پہ دوسری کی جو ہے وہ ٹیل اور پھر تیسری کی ٹیل پر سیکنڈ کا ہیڈ اس طرح آپ نے ترتیب سے ان کو کیا کر لینا ہے ایڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم کرتے ہوتے ہیں جو میٹری کا لیٹ ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے تھرڈین اس میں کیا کہتا ہے ٹو ویکٹر کین آل سو بھی ایڈیڈ الڈجیبریکلی اب کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہے کس لحاظ سے الڈجیبریکلی ٹھیک ہے الڈجیبریکلی پرشان نہیں ہونا یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں مہینج یہاں پہ فرمولر جو ہے وہ فرض کی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں فرض کی ہے تو اس میں صرف کیا ہے ایکس وائ اور اے انٹو بی یہ مہینج یہ صرف کیا کیا فرض کیا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے اب ایکس کو اے لیں گے وائے کو کیا لیں گے بی لیں گے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے اب پہلے پہلے کے ساتھ دوسرے اور دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر مثال کیا دیوی ہے مثال دیکھیں آپ نیچے تو یہ دیوی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ون پوائنٹ فائف ہے اور یہاں پہ ون ہے اب جب اس کو ملٹی پلس کریں گے تو ون اور ون ٹو پوائنٹ فائف آگئے یہ دیکھیں اسی طرح اب ہمارے پاس ہے ٹو پوائنٹ فور اور مائنس ون ہے اب جب ٹو پوائنٹ فور اسے مائنس ون کریں گے تو ہمارے پاس ون پوائنٹ کیا آ جائے گا فور آ جائے گا ٹھیک ہے تو ویری ایزی ہے یہ جبری کلی آپ نے ایسے ایڈ کرنا ہے جیسے میں نے یہ آپ کو فارمولا لگا کہ بتایا نا ایکس انٹو وائ اور پھر پلاس ہے اے انٹو بی اب پہلے کو پہلے کے ساتھ کرنا ہے یعنی ایکس کو اے کے ساتھ وائے کو کس سے کرنے بی کے ساتھ اسی طرح یہاں میں ایکزیمپل دی ہوئی ہے آپ کے پاس تو یہاں سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ون پوائنٹ فائف جو ہے اس کو میں سے جب ون ہم نے ایڈ کیا تو ٹو پوائنٹ فائف آیا پھر ٹو پوائنٹ فور تھا اس میں سے مائنس ون کیا تو ون پوائنٹ کیا آ گیا فور آیا فور آ گیا تو آئی ہوپ کہ میرا یہ والا لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا نیکس پوائنٹ انہوں نے جو میں دیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے جی ڈائیمنشن کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ڈائیمنشن ہمارے پاس کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس ڈائیمنشن ایک آتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ آپ نے ایکس کمپوننٹ ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس کمپوننٹ ہے اگر ڈائیمنشن دو آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں x and y components ہیں اور اگر فرض کریں 3 dimension آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں x and y and z کیا ہیں جی یہ 3 components ہیں یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا یہ point جو ہے clear ہوگا کیونکہ یہ match میں clear ہی بتا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا next point ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے کیا یاد رکھنے x کی value r cos theta y کی value is equal to y is equal to r sin theta کے اس point میں آپ کو basically بتایا جا رہا ہے x کی جو value ہے وہ r cos theta یاد رکھنی ہے اور فارمولے کے طور پر اسی طرح y کی جو یاد رکھنی ہے وہ ہے r sin theta اور اگر یہاں پہ آپ نے r square find کرنا ہو ٹھیک ہے کیا کرنا ہو r square find کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ x square plus y square components لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے دو components ہیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائیے کہ اگر تو آپ کے پاس دو dimension آئیں تو آپ نے components دو ہی لینے ہیں تو ہمارے پاس components دو ہوں گے x into y اگر ہمارے پاس dimension 3 آ جاتی ہے تو ہم components کون سے کہیں گے x y into z ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر اگر آپ نے 10 theta کی value find کرنی ہو تو آپ لگاتے ہیں x y over x ٹھیک ہو گیا تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ چاروں فارمولے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ آگے جا کر بہت کام آنے والے ہیں یہ numerical میں بھی use ہوتے ہیں اور math میں بھی تو ایرے ساتھ ساتھ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو note down کرتے جائیں تاکہ آگے جا کے آپ کو کوئی بھی problem نہ next point میں کہتا ہے two vector can be added together geometrically کہ آپ نے کیا کرنے دو vectors کو add کہ آپ نے دو vectors کو کیا کرنے geometrically add کرنے اب add کیسے کیا جاتا ہے very easy resultant کی مدد سے ٹھیک ہے اب کرتے کیسے پرشان نہیں ہونا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی پاس جو ہے وہ vector یہ فرزن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں اب ان کو کوئی بھی نام دے دیں اس کو اے کا دے دیں اس کو بی کا دے دیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس کوئی بھی vector ہے فرز کر لیں ان کے نام a and b ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کرنا کیسے ہے آپ دیکھیں تو first کا جو ہے وہ head ہوگا ٹھیک ہے اور second کی tail اور یہاں پہ head ٹھیک ہے اب third کا یہاں پہ tail اور نیچے کیا ہے first کی tail پہ head اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جتنی بھی vector دی جاتے ہیں آپ نے ترتیب سے یعنی کی پہلے والے کا head پھر دوسری وہاں پہ دوسری کی جو ہے tail اور پھر تیسری کی tail پہ second کا head اس طرح آپ نے ترتیب سے ان کو کیا کر لینا ہے add کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم کرتے ہوتے ہیں geometrical add ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہمارے پاس point ہے نیکسٹ point ہے 13 اس میں کیا کہتا ہے two vectors can also be added algebraically اب کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو vectors کو add کرنا ہے کس لحاظ سے algebraically ٹھیک ہے algebraically پرشان نہیں ہونا یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کو کیسے جو ہے وہ آپ نے algebraically add کرنا ہے اب دیکھیں وینی جی آپ یہ فرمولر جو ہے وہ فرض کی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں فرض کی ہے تو اس میں صرف کیا ہے x y اور a into b یہ وینی جی صرف کیا کیا ہے فرض کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے اب x کو a لیں گے y کو کیا لیں گے b لیں گے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ان کو add کرنا ہے اب پہلے پہلے کے ساتھ دوسرے اور دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر مثال کیا دیوئی ہے مثال دیکھیں آپ نیچے تو یہ دیوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں 1.5 ہے اور یہاں پہ 1 ہے اب جب اس کو ملٹی پلس کریں گے تو 1 اور 1 2.5 آگئے یہ دیکھیں اسی طرح اب ہمارے پاس ہے 2.4 اور minus 1 ہے اب جب 2.4 میں سے minus 1 کریں گے تو ہمارے پاس 1.4 آ جائے گا 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو very easy ہے یہ algebraically آپ نے ایسے add کرنا ہے جیسے میں نے یہ آپ کو فارمولا لگا کے بتا ہے x into y اور پھر plus ہے a into b اب پہلے کو پہلے کے ساتھ کرنا یعنی x کو a کے ساتھ y کو کس سے کرنا b کے ساتھ اسی طرح یہاں میں example دی ہوئی ہے آپ کے پاس تو یہاں سے آپ کو clear ہو جائے گا کہ 1.5 جو ہے اس میں سے جب 1 ہم نے add کیا تو 2.5 آیا پھر 2.4 تھا اس میں سے minus 1 کیا تو 1.4 آ گیا 4 آ گیا تو آئی ہوپ کہ میرا یہ والا lecture آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا